رسک تو لینا پڑے یہ ٹریلر دیکھ کر میں بھی آپ کی طرح بیتاب ہوا تھا اور ان ٹرو فیکٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس پلم میں پورٹری کیے گئے ہیں دائی چال دراصل چیس میں نائٹ کے چال کو کہتے ہیں جو دو سٹیپس آگے پیچھے لے کر سائٹ پہ چلا جاتا ہے اس وقت ہم پورٹا پریس کلاب کے پاہے موجود جہاں میسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے ارسجاد کیا جا رہا ہے کاس بھی بہت دھانسو تھی مروم رشید ناز صاحب اس میں تھے سلیم میراج جو اس دور کے سب سے ایک معزز ادھاکاروں میں سے ہیں اور وہ بھی تھے شمال دباسی دوار میں ہم ان کو دیکھ چکے ہیں باقی بھی فلموں میں بہت آئے ہیں ٹی وی پر کافی کام کیا ہے وہ بھی تھے تو لگا کے اس فلم میں دم ہوگا 2001 میں ہونے والا پارلیمنٹ اٹیک 2008 کے ممبئی اٹیک سب بھارت میں خود کروا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اس فلم کے لیے برینسٹارمنگ سیشن ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے رائٹر کو کردار بتایا ہے کہ آپ ویلن جو ہے ٹی ٹی پی کو رکھ دیں نہیں نہیں آپ ویلن اس میں ابھی نندن کو رکھیں پھر کسی نے کہا نہیں آپ اس فلم میں ویلن رکھیں کھل بوشن یادف کو پھر کسی نے کہا کہ نہیں آپ اس فلم کے اندر میڈیا کو برا دکھائیں اور ٹرائبل لیڈرز کو بھی دکھائیں رائٹر صاحبہ نے سب کو جمع کیا اور سب کو خوش کردی اس فلم کے اندر آپ کو برین واشنگ کے لیے مولوی صاحب بھی ملیں گے جو بلوچستان جنیبسٹی کے سٹوڈنٹس کو گمراہ کردے ہیں میڈیا جو ہے وہ نظر آئے گا غلط کام کرتے ہوئے صحیح کام کرتے بھی میڈیا دکھایا جائے گا فوج ہوگی فوج میں جانے والے ایک جوشیلا نوجوان ہوگا جو اپنی محبت سے جدہ اسی جکر میں ہوتا ہے اس طرح کیل ہوں گے لیکن جو نٹنگ اور سکرین پلے اور سکرپٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ شاید ان خاتون کے بس کا نہیں تھا اس کے بعد پروڈیوسر بھی اللہ ماشاءاللہ ان کو ملے جو فلم میں ایک تجزیہ کار کا کردار ادا کر رہے تھے اور خود ہی اپنی تعریفیں گروہ رہے تھے میں بہت کام کر رہا ہوں پھر ڈیریکٹر بھی کوئی نئے تھے ہم نے آج تک ان کا کوئی بہت بڑا کام نہیں دیکھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے لیکن اس فلم سے کوئی ایک نیریٹر سامنے آئے ہی نہیں وہ یہی نہیں دکھا پائے کہ فوجی جو ہے وہ کیا کرتا ہے بلوچستان میں انڈیا بلوچستان میں کیوں گھوسا ہوا ہے ایک سمپل سا آئیڈیا دے دیا کہ کشمیر سے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھارت نے بلوچستان میں تخریب کاری شروع کر دیا اس قسم کی فلموں کو ڈسکرچ کرنا چاہیے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے مولا جڑ جیسی مارکتو لارا فرنڈ لیکھی اگر فلم میکرس کو نہیں سمجھ آئے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ وہی چیزیں جو ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے اور جنہیں سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں سکرین پر لے کے آئیں گے تو بہت مشکل ہے لوگوں کا سینما تک جانا کیا بڑا ہونے مارا ہے ڈائی چار ڈائی چار